السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين السلام و السلام على خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ و صحبہ اجمعین اما بعد یہاں ایک بہن کا سوال ہے کہتے ہیں تحریم نام کا کیا مطلب ہے کیا یہ نام رکھ سکتے ہیں اگر کسی کا پہلے سے یہ نام ہو تو کیا اسے بدل دینا چاہیے دیکھیں اس سنے میں سے پہلے بھی جو آپ دیا جا چکا ہے تحریم کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو حرام کرنا تحریم یا مصدر ہے حرم یحرم تحریما تحریم یا مصدر ہے بھی زبان میں حرام کرنے کے معنی میں تو یہ کلمہ جو ہے حرام کرنے کے معنی میں ہے یہ عربی زبان میں یسے یا یا نبی علمات حرمو ما احل اللہ لکھ اے نبی آپ ایسی چیز کو حرام کیوں کرتے ہیں جس کو اللہ نے آپ کے لئے حلال کیا ہے تو یہ معنی ہے یہ نام رکھتے ہیں انسان کو سوچنا چاہیے اس کے معنی مفہوم کو دیکھنا چاہیے اور اس کا جو پاتے ہیں جو نام اچھا رکھتا رکھ لیتے ہیں اس کے معنی مفہوم پر لوگ گور نہیں کرتے تو اولاں تو دیکھنا تھے یہ صحابیات جو لڑکوں کا نام ہے تو صحابیات کے نام پر لڑکوں کے نام ہے تو صحابہ کے نام پر یا اسماء حسنہ کے ساتھ بچوں کا نام عبد لگا کر اور بچوں کا نام عما لگا کر عمد اللہ عبداللہ عمد الرحیم عبدالرحیم اس طرح کے نام رکھے جائیں اور اس طرح صحابہ کے نام بہتر نام ہے انبیاء کے نام تو اس طرح کے ناموں کا انتخاب ہونا چاہیے نام ایسے رکھیں جس کا معنی مفہوم سہی ہے لیکن اگر کسی نے یہ نام رکھی لیا ہے تو براہ دیجئے تحریم کے معنی حرام کرنا ہوتا ہے لازم نہیں کہ اس کو بدلا جائے لیکن نام رکھتے ہوئے سوہی میں چیز سوچنی چاہیے اللہ تعالیٰ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اولاد کا اچھے سے اچھے نام رکھنے کی توفیق عطا فرمائے صلی اللہ علیہ الرحیم محمد علیہ وسلم